ایک بہت انٹرسٹنگ ریڈ مجھے ملی چائنہ بھارت سے بہت خوف زدہ ہو چکا ہے تو اس خبر نے اس بات پر سٹیمپ لگا دیئے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے ناظرین آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو چائنیز فوجیوں کی جو ڈس انگیجمیٹ ہے چار جگوں کے اندر دوستو آج تو خبروں کے امبار لگ گئے آج تو ایسی ایسی کمال خبریں ہیں اور پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دینے والی خبریں ہیں یہ ایک دو دن میں ہی کائا پلڑ گی دوستو دوول صاحب بڑے خوش ہیں ان کی بڑی ہسی نکل رہی ہے اور وہ اسی اس لیے نکل رہی ہے ایک طرف امریکنز کہتے ہیں ہمارے ڈائلوگ کرو رسیا کے ساتھ اسی صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نہ معاملات بھی ٹھیک کر لیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلومنٹ ہے اس خطے کی جس کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے جوڑ توڑ بھی جا رہی تھی یہ چونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو یہ ضرورت ہے تو نتیجہ یہ ہی ہوا کہ چائنہ کو انڈیا کے اندر انگریسٹمنٹ بھی کرنی ہے ریلیشنز بھی صدارنے ہیں راحل گاندی بے وفا نکلا موڈی ماں نہیں رہا بورٹر کے اوپر سے آرمی پیچھے ہٹانی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ تو پوزیٹیو سگنل دینا ہوگا اور اس وقت جو چائنہ ہے چائنہ امریکہ کا جو خواب ہے کہ چائنہ سے کی اس پر ڈپینڈنسی کو ختم کیا جائے اب یہاں پر ایک کھیل اور تھا جو ہم سب میس کرتے ہیں وہ تھا سنم بے وفا وادہ ہلو دوستو سوگت ہاں سبھی کا اپی گاند چینل پہ تو فرینڈز اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر چائنہ دورہ انڈیا اور پاکستان بورڈر پہ یعنی ALC کے اوپر چار جگہوں سے اپنے ٹرپس یعنی سینکوں کو باپسی بلانے پر جو گوشنا کی ہے اس کی کافی ڈسکسن ہو رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ جو بورڈر ٹنسن کم ہونے جا رہی ہے اور دونوں دیسوں کے بیچ ٹریڈ اور ایکونومی کی باتیں زیادہ ہونے جا رہی ہے جس پر کئی پاکستانی جب ہی ڈسکسن کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان اور انڈیا جیسا کیوں نہیں کر سکتا دونوں دیسوں کے بیچ میں ٹنسن کم کیوں نہیں ہو سکتی لیکن پاکستانی جو کہ انڈیا کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیسنسیپ چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ نورمل ریستہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی بات جو بیسک چیز ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ جو بورڈر ہے اس میں جو لڑائی ہے ٹنسن ہے اس کی بڑی وجہ یا تو ٹریڈ ٹریڈ کا کب جاؤنا ہے یا پھر دونوں دیسوں کے بیچ جو ایکونومی بار ہے اس کی لڑائی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی پرولیم یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ پاکستان سے جو لڑائی ہے اس میں پاکستانیوں نے دھارمک اینگل بھر دیا ہے کبھی وہ گجبہ ہندی کے بات کرتے ہیں کبھی وہ انڈیا کے ساتھ لڑتے لڑتے جنت جانے کی باتیں کرتے ہیں جس کے قارب انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو لڑائی ہے اس میں ساندھی سمجھ ہوتا ہونا مسکل ہو جاتا ہے تو دوستو آہی دیکھنے پاکستانی میڈیا کی اس لڑت اس وڈیو کو کیا لگ رہا ہے کہ چائنہ کے ساتھ آپ کے ٹرمز بہتر ہونے جا رہے ہیں یا یہ صرف ایک شورٹ ٹائم پیرئیڈ ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے یہ جیو پولیٹکس ہے اگر ہم دیکھیں 2019 کے اندر جب یہ سارا میس شروع ہوا تھا چائنہ اور انڈیا کا میس کس بات پہ شروع ہوا جو ابھی چل رہا ہے اگر آپ دھیان دیں آرٹیکل 370 جب ہٹا تھا امروگیشن ہوا تھا امید شاہ جی ہیں انہوں نے ایک بات گئی تھی کہ جب بھی ہم کشمیر کا نام لیں گے تو اس میں جمہو کشمیر لداخ لے کلگت بالتستان پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اور اکسائی چین یہ سب ہی انکلوڈیڈ ہوں گے تو چائنہ کو تم سے کان کھڑے ہوگی اکسائی چین بھی یہ تو اپنا مان رہے ہیں اور ہم وہاں پر بورڈر انفرسکچر کر رہے تھے کانگریس تو بورڈر انفرسکچر کے پر دھیان کبھی نہیں دیتی اور جیسے بورڈر انفرسکچر کرنا شروع کیا یا ہوا تو اس کا رییکشن یہ تھا کہ چائنہ سے بھرداشت نہیں ہوا کہ انڈیا کا سٹروم بورڈر انفرسکچر تو گلوان کلیش ہو گیا تو وہ کلیش ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر شروع لیکن انڈیا اور چائنہ دونوں جانتے کہ ایک بار اگر بھیڑا تو اس کے بعد چائنہ کی درگتی زیادہ ہوگی لیکن پیچھے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے تو اس معاملے کو چار سال تک بورڈر پیس سینک بٹھا کر کھنڈا کیا گیا بورڈر ڈیلیگیشنز آپس میں ملتے رہے اب یہاں پر ایک کھیل اور تھا جو ہم سب مس کرتے ہیں وہ تھا سنم بے وفا وادہ سنم بے وفا کا کھیل بینز یہ ہے کہ اصلیت میں ہر کنٹری وہ اپنے اپنے ایسٹس دوسری کنٹریز میں پال کے رکھتے ہیں ایسے ہی انڈیا میں انڈیا میں 2008 کے اندر راحل گاندھی نے چائنہ کی ایمبیسی میں جا کے ایم ایو سائن کیا مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ اپوزیشن لیڈر ایم ایو سائن کیسے کر سکتا ہے تو اس نے کیا تو اس کا نیکس لیول یہ تھا آرزو جی کہ ultimately راحل گاندھی کو بھروسہ تھا چائنہ کے اوپر کہ چائنہ مدد کرے گا کانگریس سرکار کو دوبارہ سے لانے میں اور اس نے کی بھی کہ انڈیا پر پریشن کرنا اور سب چیز ہے لیکن انڈیا دبا نہیں دوکالام اسی ڈائریکشن میں دیکھا جا سکتا ہے اور کانگریس اسے ایشو بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایشو بن نہیں پا ہے 2019 کے ایلیکشن میں چائنہ کو یہ چیز سمجھ میں آگئے ایسا نہیں ہے امریکا کا ایسٹ نہیں تھا امریکا کا بھی ایسٹ تھا امریکا کا ایسٹ کیجری والا تھا لیکن ہوا یہ کہ 2019 کے بیجے بی جیت گئے اور راحل گاندھی کا پورا نیریٹیب فیل ہو گیا یعنی اسے ایک طریقے سے ایسا لگا کہ میں ہارتا نہیں چائنہ نے میری دنسے مدد نہیں کری وہ دنسے مدد کر نہیں پایا اس لئے ہارے اب راحل گاندھی امریکا چائنہ سے تھوڑا دور ہو گیا اور امریکا کو ایک نیا ایسٹ چاہیے تھا جو بھی کیجری والا اس لیول کا بچا نہیں تھا تب ان دونوں کی نظر آپس میں ایک دوسرے پر پڑی تب آپ دیکھیں گے سپٹیمبر کے آس پاس جب موڈی جی یونائٹیڈ نیشنز کے اندر اپنی سپیچ دینے جاتے ہیں پسلے تین چار سال سے راحل گاندھی لگا تار امریکا جا رہی ہے اب یہاں سے جو ایسٹ چائنہ نے تیار کیا تھا وہ ایسٹ اب امریکا جو ہے اس نے اس کو فیڈ کرنا شروع کر دی اس بار 2024 میں ایلیکشنز میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا ایلیکشن جو ہے وہ امریکا کی سوشل میڈیا ایجنسیز ہیں انہوں نے رگ کروایا انہوں نے ایک نیریٹیو سیٹ کروایا اس کا بیسٹ ایگزامپل دھروو راتھی ہے اور نیریٹیو سیٹ کر کے نکل لیتا ہے موڈی سرکار کو کمزور کر ہو جاتی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لوگوں کو بھروسہ ہوا اور دھروو راتھی بھی زیادہ ہوا اور یہاں تک کی آرزو جی آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی انسان یہاں تک کی آپ کا چینل بھی جو بھی انسان موڈی کے فیور میں بات کر رہا تھا اس کے چینل کی گھردن دبا دی ہو اور ایسا لگا جیسے وہ چینل ہے اس کا نہ تو ریچ بڑھ رہی نہ سبسکرائبر بڑھ رہا ہمارے نوٹیفیکیشن تک نہیں بھیج رہے تھے لوگوں نوٹیفیکیشن کو تو مجھے بھی کہا لوگوں نے نوٹیفیکیشن نہیں جا رہے سوچ کر دیکھیں ایک چینل این ایم ایم ایف نیوز والا ایٹین ملین سبسکرائبرز کا تھا اس کے چینل کے اوپر دو ہزار تین ہزار بیوز آ رہے تھے کہ ultimately ہوا یہ کہ موڈی سرکار تو ایکو سسٹم سے لڑ رہی ہیں راحل گاندھی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ چکا ہے اور چینل راحل کے دوارہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہا ہے کہ راحل گاندھی نے ہمیں تھگ لیا راحل گاندھی بے وفا نکلا وہاں راحل گاندھی نے ایک بیان دیا تھا راحل گاندھی نے چینل کے اوپر بیان دیا تھا کہ موڈی سرکار چینل سے ریلیشنز کو ہینڈل نہیں کر پا رہی چینل ہمارے کنٹری کے اندر آ کر اینڈر کر گیا ہے اور دلی جتنی ایریا پر کبجہ کر لیا ہے یہاں ڈاکٹر ایز ایشنکر نے بھی صاف کہہ دیا کہ بیٹھے کو باتچیت تو تبھی ہوگی جب trade اور باتچیت تبھی ہوگی جب relations normal اب چینل اس چیز کو سمجھتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ relations کو normal کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ چینلیز فیکٹریز کے اوپر اتنے بیان لگ رہی ہیں چینلیز ایکسپورٹس پر اتنے بیان لگ رہی ہیں کہ کچھ کہنے کی حد نہیں تو چینلیز کمپنیز جو ہیں وہ چینلیز سے باہر کا راستہ ٹھول رہی ہیں تو انڈیا is the best destination for them تو نتیجہ یہی ہوا کہ چینلیز انڈیا کے اندر investment بھی کرنی ہے relations بھی صدار نہیں ہے راحل گاندی بے وفا نکلا موڈی مان نہیں رہا بارٹر کے اوپر سے آرمی پیچھے ہٹانی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ تو پوزیٹیو سگنل دینا ہوگا اور ڈاکٹر ایزیشن کرتے وہ چینلیز سے ملے نہیں کھڑی خوٹی سنا کے اور آگے چار راتے تو چینلیز سے سمجھ میں آگے کہ ماننے والے نہیں ہیں اور انہیں انڈیا کی ضرورت بھی ہے اور اوپر سے راحل گاندی بے وفا نکلا تو ایسے میں ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ ہم چار پوست سے اگر ان دونوں میں امن آتے تو ایسے ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا